ہلو جی اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل امید ہے جی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں بنا رہی تھی کھانے میں کریلے کریلے گوشت تو سب ہی بناتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں سب کوئی گوشت کے ساتھ تو زیادہ تر سب ہی کو پسند ہوتے ہیں سبزی وغیرہ لیکن آج میں بنا لگتی ہوں آلو اور کریلے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بہت سمپل بہت سمپل ریسپی ہے اس کی ویسے بھی گوشت سے زیادہ جو ہے آلو ڈال کے زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ کہلیں یہ ریسپی ایسی ہے کہ سو ٹیسٹی سو ڈلیشیس جس لوکنگ لائک تو یہ واو والی ریسپی ہے اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے تو میں نے کیا کیا جی کریلوں کو میں نے وہ نکال دیا اور اس کو نمک لگا کر میں نے رکھ دیا تقریباً یہ ڈیڑھ دو گھنٹے پڑے رہے تھے اتی در میں میں نے اپنے باقی کام نپٹار لیے اور اس کے بعد ان کو میں نے واش کیا اور ایک باول میں نکال دیا اور اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں اچھے سے جن کا پانی ہوگا وہ نکال دوں گے ہاتھ کی مدد سے دبا کر اچھے سے پریس کر کے پانی نکال دوں گے اور اس کو ڈال دوں گی آئل کے اندر ایک کڑائی لیے اس کے اندر میں نے ڈال دیا جی آئل اب میں کیا کروں گی ان کریلوں کو جو ہے وہ اچھے سے ہاتھ کے ساتھ دبا کر اس کا پانی نکال کر اس کو میں ڈال دوں گی کڑائی کے اندر اور اس کو اچھے سے میں کر لوں گی فرائے تو جی جس جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن جب سے پہلے ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ریسپیز اور میری ویڈیوز میری ویلوگز کیسے لگتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ منہ سارے کرے لے اسی طرح سے کر کے نکال دیے اور اب میں ان کو کر لوں گی جی فرائے اور اس کے اندر صرف میں استعمال کروں گی تین چیزوں کا تین سپائسز میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں ڈالوں گی اور بہت مزے کے بنیں گے تو جلدی جلدی سے میں صرف ان کو سب سے پہلے کر لوں گی فرائے اچھے سے فرائے کرنا ہے ایک اور چیز کا آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ کہ ایک تو جب آپ کریلوں کو نمک لگا کر رکھیں تو تھوڑی در اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد جب اس کو واش کریں تو اچھے سے اس کو واش کریں اور جب فرائے کریں تو اچھے سے اس کو فرائے بھی کریں اس سے آپ کے کریلے کبھی بھی کڑوے نہیں بنیں گے اور کوئی کڑوہ ٹیسٹ نہیں اس کے اندر آئے گا تو جی کریلوں کو میں نے اچھے سے کر لیا فرائے اس کے اندر میں نے دو لیا تھے میڈیم سائز کےuin پیاز وہ میں نے کٹ کے ڈال دی اس کے اندر اور جی میں نے دو ٹاماٹر لیا تھے ایک تھوڑا سا بڑا تھا ایک تھوڑا سا چھوٹا تھا وہ لے کر وہ میں نے کٹ کے رکھ دیے تھے اور ساتھ میں میں نے دو عالو لیا تھے وہ بھی میڈیم تھے ان کو بھی میں نے کٹ کر جو ہے جائے آلو تو میں نے اس کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا اور جی میں نے لی تھی ہری مرچیں ان کو بھی میں نے کٹ کر کے تقریباً تین سے چار ہری مرچیں میں نے استعمال کی تھی اور ان کو بھی میں نے کٹ کر کے رکھ دیا اب ڈال دیا اس کے اندر پیاس ٹرماتر ساتھ میں اس کے اندر ڈال دوں گی دو آلو کٹے ہوئے درمیانے سائز کے آلو تھے وہ میں نے کٹ کے ڈال دیا ساتھ میں میں نے اس کے ہری مرچیں اب ڈالوں گی اس کے اندر حلدی تھا اس کے اندر مرچ ڈالی تھی اور نمک ڈالا تھا میرے پاس ایک ٹیبل سپون اور میں نے نمک ڈالا تھا وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ دال سکتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں صرف میں نے ایڈ کی تھی یا ہری مرشتی اس کے علاوہ مسکندر اور کوئی چیز ہی ڈالوں گی اس کو میں اچھے سے کر دوں گی مکس اور اس کے بعد اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گی اور یہ حل کی آنچ پر جو ہے وہ خود ہی بن کر تیار ہو جائے گا تو بہت سمپل سی ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے گوشت سے زیادہ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اس طرح سے زیادہ مزا تھے کیونکہ میں خود سبزی لور ہوں اور مجھے سبزی بہت پسند ہے اور میں گوشت کھاتی ضرور ہوں لیکن بہت زیادہ نہیں کھاتی تو زیادہ مجھے سبزی کا ہوتا ہے کہ سبزی ہو گرم تازہ سبزی اور سات گرم روٹی ہو تو بہت مزا آتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو بیچ میں چیک کر لیا ایک دو بار میں نے اس کو جو ہے اس کا ڈکن کھول کر اس کو چیک کر لیا تھا ہلا دیا تھا اور بلکل ہلکی آنچ پر یہ بن رہی تھی جیسے آلو گلزیں گے ٹھماٹر پیاز در مہ جائیں گے تو میری ہانڈی تیار ہو جائے گی اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی جی کٹا ہوا ہرا دھنیا تو جی دیکھیں یہاں پر سالن میرا بلکل تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا کٹا ہوا ہرا دھنیا تھوڑی سی فلیم میں نے تیز کی تھی بس سلکہ سے اس کو مکس کروں گی اور اب اس کو میں نکال دوں گی ایک باول میں یہاں پر جی تیار ہے آلور کریلے کا سالن اور اس کو میں نے باول میں نکال لیا ہے اب میں کھاؤں گی جیس کے ساتھ گرم گرم روٹی اور آپ سے چاہوں گی میں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے ملوں گی دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب میرے چینل اور تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ